سبسکرائب پر چینل سوال نمبر ایک مناسب متبادل چنکر بیانات مکمل کیجئے فن مصوری اور فن سنگ تراشی کا شمار ڈائش میں ہوتا ہے دوسرا سنگ تراشی کا مترہ طرز ڈائش احد میں وجود میں آیا پہلے کا کیا ہے بسری فنون دوسرے کا ہے کشان چلے جوابات دیکھ لیتے ہیں پہلے کا ہے بسری فنون دوسرے کا کشان احد سوال نمبر دو غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھئے خطب منار مہرولی گول گمبت بیجاپور چھترپتی شیواجی مہاراج ریلیوی ٹرمیناس دلی تاج محل آگرہ تیسرا جو ہے غلط جوڑی ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ریلیوی ٹرمیناس یہ دلی میں نہیں ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ریلیوی ٹرمیناس اس کے صحیح جوڑی کیا ہے ممبئی تصورات خاقہ مکمل کرنا ہے مندر کے فن تعمیر کا طرز ناغر درابر ہیمار پنتی اور اس کی خصوصیات اور مثالیں لکھنا ہے مندر کا طرز تعمیر خصوصیات مثالوں کے ساتھ سب سے پہلے ناغر طرز تعمیر کو دیکھیں گے خصوصیات بنیاد سے بتدری چھوٹے ہوتے جانے والے کلس کی شکل اوپری سرے تک بنی ہوتی ہے دوسرا کلس کی بناوٹ بنیاد سے اوپری سرے تک یکسہ ہوتی ہے تیسرا کلس خمدار ہوتے جاتے ہیں اور چوتھا کلس کی کلسی کی شکل کے ہوتے ہیں اس کی مثالیں پہلا ہے لنگ راج مندر بھوونیشور دوسرا کونار کا سوریا مندر تیسرا راجستان کا دلواد مندر اور چوتھا کندریہ مہادیو مندر گھجوراہو درابر طرز تعمیر کے خصوصیات اور مثالیں خصوصیات مندر کا کلس ماخورتی احرام کی شکل کا ہوتا ہے دوسرا کلس کے مخابلے میں گوپور خاص داخلی دروازے بڑے اور شاندار ہوتے ہیں جس پر مذہبی قصے ہوتے ہیں مثالیں مدورہی کا میناکشی مندر مہابلی پورم کا رت مندر تریپتی کا مندر اور تنجاور کا برہ دیشور مندر ہیمار پنتی مندر تعمیر کی خصوصیات اور مثالیں خصوصیات اس طرز کے مندروں کی تعمیر مربع نمہ اور تارہ نمہ ہوتی ہے دوسرا مندر کے تعمیر میں چونے اور مٹی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس کی مثالیں سنر کا گونڈیشور مندر امبرنات کا امریشور مندر خدرہ پور میں کوپیشور مندر ہنگولی کا اونڈا ناغنات کا مندر چلے گلے دیکھتے ہیں سوال نمبر چار تصورات کی وضاعت کیجئے پہلا کیا ہے فن فن کیا ہے فن یہ عمر کا تجربہ فراہم کرنے والی مخصوص ترتیب اور پیش ہے اس ترتیب کا اظہار مجسموں گائے کی تصاویر رخص اور سازوں جیسے مختلف روپ میں ہوتا ہے تیسرا فنی تخلیق کی بنیاد پر بنیاد تقیل احساسات مہارتیں وغیرہ عوامل اس میں شامل ہے دوسرا ہیمار پنتی مندر اس کا جواب کیا ہے خاص طور پر یادہ و دور حکومت میں مہاراشت میں ہیمار پنتی طرز کے مندروں کی تعمیر ہوئی ہیمار پنتی طرز تعمیر کی اہم خصوصیت دو پتھروں کو چونہ اور مٹی کا استعمال کیے بغیر جوڑنے کا طریقہ ہے ایک پتھر میں شگاف اور اس شگاف کی جسامت کا دوسرے پتھر میں کھیلہ سیرہ بنا کر پتھروں کو آپس میں مضبوطی سے بٹھا کر دیوارے بنائی جاتی ہے یہ ہیمار پنتی طرز مندر کا طریقہ ہے ہیمار پنتی مندروں کی طرز تعمیر کی دو مربع نمہ اور تارہ نمہ قسمیں پائی جاتی ہیں تارہ نمہ مندر کی بیرونی دیوار کئی گوشوں میں منخصیم ہوتی ہے چوتہ پتھر سے بنی ہوئی ان دیواروں پر دیوتاؤں کے خصے تراشے گئے ہیں جو سیاہوں کے لئے کشش کا باحث ہے پورے مہاراشت میں اس طرح تعمیر کردہ ہیمار پنتی طرز کے مندر مواصر مجسمہ سازی اور فن تعمیر کی ترقی کو ظاہر کرتے ہیں تیسرا ہے مراتہ طرز مصوری ساترہوی صدی اسوی کے نصف آخر میں مراتہ طرز مصوری کی ترقی کا آغاز ہوا بالخصوص خطوط کے اوپری اور نچلے اسرے پر رکھی جانے والی لکڑی کی تختی پر تصویر میں شیشے کی تصویر میں اور دیواری تصویر میں مراتہ طرز مصوری کے مختلف روپ نظر آتے ہیں اس طرز کی تصویر میں رنگین ہوتی ہے جو دیواری تصاویر اور مخطوطوں میں مسخر تصاویر کی شکل میں ہوتی ہے بڑے مکانات کے بیرونی حصے دیوان خانہ مندر کا پنڈال اوپری حصہ یعنی کلس اور چھت پر مراتہ طرز مصوری کی دیواری تصاویر دکھائی دیتی ہے اس طرز مصوری پر راجپتہ اور مالوہ طرز مصوری کے ساتھ یورپی طرز مصوری کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے سوال نمبر پانچ بیانات کی وجہات کے ساتھ وضاحت کر کے فن وضاحت کریے اب اس میں پہلا سوال کیا ہے فن کی تاریخ کا گہرہ علم رکھنے والے مہرین کی ضرورت ہے اس کا جواب کیا ہے فنکاران اشیاء کی خرید و فروخت کا ایک علیدہ شعبہ ہوتا ہے دوسرا فنکاران اشیاء اصلی ہے یا نخلی اس کی دھات لکڑی کی خسم کیا اس کا میعار مناسب ہے یہ ساری باتیں کوئی جاننے والا شخص ہی بتا سکتا ہے تیسرا فنکاران اشیاء کے فن کے میعار کو ایک فنکار ہی پہچان سکتا ہے تیسرا فنکاران اشیاء کی قیمت کا تائین کرنے کے لیے مسکورہ بالا امور کی جانچ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے فن کی تاریخ کا گہرہ علم رکھنے والے مہرین کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا چطر کتھا جیسی مٹتی ہوئی روایتوں کو زندے رکھنا ضروری ہے اس کا جواب پہلا کیا ہے کٹ پتلیوں یا تصویروں کی مدد سے رامائین مہابارتی کہانیوں کو بیان کرنے کی روایت کو چطر کتھی روایت کہتے ہیں عام طور پر آدھی واسیوں جیسے وارلی خبائل ان کی روایت کو نسل در نسل ملحوظ رکھ کر بیان کیا جاتا ہے چطر کتھا خاندانوں میں حفاظت سے رکھے ہوئے مسودیں اب بہت سیدھا ہو گئے ہیں دوسرا چطر کتھا جیسی مٹتی ہوئی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ روایتیں ہماری تحذیب کا حصہ ہے اور وہ ہمارا شاندار ورثہ ہے سوال نمبر چھے مختصر جواب لکھئے پہلا عوامی فن سنگ تراشی کی معلومات دیجئے اس کا پہلا کیا ہے عوامی فن کی روایت پتھر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے ہڑاپا تحذیب میں مٹی کے مجسے میں دیوتاؤں کی مورتیاں تیار کی جاتی تھی آج بھی بنگال، بہار، گجرات، راجستان، مہاراستر جیسی کئی ریاستوں میں مٹی کی گنیش اور گوری کی مورتیاں تیار کی جاتی ہے مٹی کے کھلوں نے بیل بنانے کا طریقہ ہڑاپا تحذیب میں رائش تھا تیسرا، آبو اجداد کی یاد میں کھڑے کیے گئے لکڑی کے کھوٹے اور اس پر مجسمیں کندہ کی ہوئے ملتے ہیں چوتھا، اس طرح مذہب کی بنیاد پر اور نفرت کیلئے تیار کیے گئے عوامی سنگ تراشی کے نمونے قائم رہے اور ان میں ترقی بھی ہوئی دوسرا، گندھار طرز سنگ تراشی کی معلومات لکھئے جواب کا پہلا نکتہ ہے دوسری صدی خبل مسیح سے افغانستان اور آس پاس کے علاقوں پر یونانی اور ایرانی تحذیبوں کے اثرات بڑھ گئے اس کا دوسرا نکتہ ہے یہ چوتھی صدی خبل مسیح میں سکندر کے حملے کے بعد بھارت اور یونان میں گہرے تعلقات قائم ہو گئے اور یونانیوں کی سنگ تراشی کا بھارت کے سنگ تراشی کے فن پر اثر پڑا اس اثر کے تحت وجود میں آنے والے ترز سنگ تراشی کو گندھار یعنی خندھار ترز سنگ تراشی کہا جاتا ہے تیسرا اس کا نکتہ ہے گہرے سبزی مائل بھورے رنگ کے چونے کے پتھروں میں اس ترز کے تراشی ہوئے مجسمیں پائے جاتے ہیں اس کا چوتھا نکتہ ہے شمال مغربی سرحدی صوبے پشاور اور کشمیر کے اطراف میں اس ترز کے کافی تعداد میں مجسمیں پائے جاتے ہیں گندھار ترز سنگ تراشی کی شان اور تنوں کے سبب سنگ تراشی کی اہمیت بڑھ گئی ہے سوال نمبر سات مفصل جواب لکھئے اس کا پہلا عوامی فن مصوری کی تفسیری معلومات لکھئے پہلا پتھر کے زمانے سے غاروں میں تصاویر بنانے کی روایت جاری ہے تیار کردہ ان تصویروں نے عوامی طرز کو کھول رکھا ہے دوسرا غار میں انسان کی شکل جانور درخت شکار کا واقعہ وغیرہ کی تصویریں ہیں دیواروں پر کشیدہ کیوئی ملتی ہے تیسرا پتھر کے زمانے کے انسانوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ تصویروں کے موضوعات تبدیل ہوتے گئے نئے جانور زری زندگی نباتات وغیرہ نئے موضوعات پیش کیے جانے لگے انسانی شکل بنانے کے طریقے اور تصویروں میں استعمال کیے گئے رنگوں میں فرق ہوتا گیا ہے چوتھا نکتہ ہے خدرتی مادوں اور نباتات کے پتوں سے تیار کیے گئے رنگوں کا استعمال کیا گیا انسان اپنے اطراف کے ماحول اور نئے نئے علوم سے واقف ہو کر تصویریں بنانے لگا ان کا استعمال کرنے لگا پانچوائے پتھر کے نئے زمانے میں ترقی کرنے والا انسان دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنانے لگا تہواروں کے موقع پر گھر کی دیواروں پر تصویریں بنانا آنگن میں رنگولی بنانا کئی مخامی روایتوں کے ذریعے عوامی طرز مصوری کو فروغ حاصل ہوا دیوار کی تصویری روایت پڑتی روایت مصری مساغر تصویری روایت جیسی کئی عوامی طرز مصوری پائی جاتی ہے دوسرا بھارت میں فن تعمیر کی مسلم طرز کی خصوصیت مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے جواب ایرانی وسط ایشیائی عربی اور اہل اسلام پارٹی تعمیرات مجھے کئی بار کیامی زیادہ سے وجود میں آیا ہے اور اس قسم کی اسلامی طرز تعمیر کو اسلام اور اسلام کی طرز تعمیر کہا جاتا ہے بھارت میں مسلم دور حکومت میں فروغ پانے والے اس مسلم طرز تعمیر کی خصوصیت اور مثال حضب زہلہ پہلا کیا ہے اس طرز میں تعمیر کیا گیا خطب منار دنیا کا سب سے اونچا دو سو چالیس فٹ اونچا منار ہے دوسرا مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا تعمیر کردہ تاج محل دنیا کا آٹھوہ معجوبہ مانا جاتا ہے تیسرا سترہوی صدی اسوی میں تعمیر کیا گیا اور آواز کی بازگشت سنانے والا گول گمبت بھی ایک قسم کا عجوبہ ہی ہے واسع کیجئے کہ فن کے شعبے میں کون سے مواقع ہیں فن کے مختلف شعبے میں درز زہل پیشہ ورانا مواقع محسر ہے پہلا فنون کے عالموں کو کتب خانوں دستاویزات کے محافظ خانوں آسار خدیمہ کی تحقیق اور آبارتی علم کے مراکز میں ملازمت مل سکتی ہے دوسرا فنون کا متعلق کرنے والے صحافت کے شعبے میں کام کر سکتے ہیں تیسرا سنتی اور شہری شعبے میں نیز فنکارانہ اشیاء کی خرید و فروخت کے پیشے میں فنون سے واقف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے فلم سازی اور ڈراما اسٹیج کرنے کے لیے سجاوٹ منظر کشی اداکار ہدایتکاری فوٹوگراف اور روشنی کا انتظام کرنے والے اور دیگر فنکاروں کی ضرورت ہوتی ہے پانچوہ شعبے اتباط نیز گھروں کی آرائش ڈیکوریشن کے سامن تیار کرنے میں مہارت فنی مہارت اور معلومات کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا زیورات داتوں اور لکڑی کی آرائشی اشیاء بنانے بانس شیشے کپڑے مٹی اور پتھروں سے فنکارانہ اشیاء اور مجسمے بنانے کے شعبے میں کافی پیشاورانہ مواقع محصر ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دیکھیں